امران خان کو ایک مرتبہ سکھوں کے مذہبی رہنمانے نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا کہ پتر تو اگر کرکٹ کھیلنے کے ساتھ ساتھ اپنے ملک کے لیے بھی کچھ کرنا چاہے گا تو تجھے یقین جان کے بڑی بڑی کامیابیاں ملیں گی لیکن ضروری یہ ہے کہ تُو نے صرف ثابت قدم رہنا ہے اس وقت امران خان نے ان کی یہ بات سن کر مسکراہت دینے پر ہی اکتفاہ کیا تھا کیونکہ امران خان کا ذہن دور دور تک سیاست میں آنے کا نہیں تھا اور اس نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ زندگی اسے کس مقام کے اوپر کھینچ کر لے جائے گی آج کئی سال گزرنے کے بعد اس سکھ مذہبی پیشوا کی بات سج ثابت ہوئی ہے کہ جب امران خان نے کرکٹ چھوڑنے کے بعد سیاست کے اندر آنے کا فیصلہ کیا اور پوری دنیا کے اندر پاکستان کی سیاست کو تبدیل کرنے کے حوالے سے شہرت پائی ہے آج امران خان ایک جانب کھڑا ہے جبکہ پاکستان کی پوری سیاسی طاقتیں دوسری جانب کھڑی ہیں اور یہ سب مل کر بھی امران خان کو نہ گرا پا رہے ہیں نہ امران خان کو شکست دے پا رہے ہیں نہ امران خان کا بال بیکہ کر پا رہے ہیں ہم سب کو امران خان کے لیے دعا کرنی ہے کہ اے ہمارے پروردگار امران خان کو اس سکھ مذہبی پیشوا کی دعا پوری ہونے کے رتیجے میں اسی طرح کامیاب رکھ اور پاکستان کے اوپر یہ جو مسلط طولہ ہے اسے جلد جلد پاکستان سے نکال تاکہ امران خان پاکستان کا اگلا وزیراعظم بنے اور پاکستان کے حالات بہتر ہوں اگر آپ بھی امران خان کے لیے ہونے والی اس دعا کے اندر شامل ہونا چاہیں تو کمنٹ سیکشن کے اندر آمین ضرور لکھ دیجئے گا اور اگر اب تک آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کرنا بھی ہرگز مت بھولیے گا تاکہ آپ کو ہماری تمام تر ویڈیوز بروقت محصول ہوتی رہیں میں ہوں شکیل حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسند دیتا چینل بگا فیکس ناصرین گرامی اس وقت پورے پاکستان کے اندر امران خان کے تو چرچے ہیں ہی ہیں مگر اس کے ساتھ ساتھ آج نواز شریف اور مریم بی بی بھی پورے پاکستان کے اندر سب سے زیادہ تنقید کا سامنا کر رہے ہیں کیونکہ یہ دونوں باپ بیٹی اب عمرہ کرنے کے لیے سعودی عرب میں ہیں اور وہاں پر لوگ ان کے ساتھ جو سلوک کر رہے ہیں یقین جانئے کہ ان کو نہ گھر میں عزت مل رہی ہے نہ لندن عزت مل رہی ہے اور نہ ہی اب ان کو کسی اور ایسے ملک کے اندر عزت مل رہی ہے کہ جس کو نسبتاً مقدس ملک کہا جا سکتا ہے مثلاً ٹویٹر کے اوپر کسی شخص نے اس باپ بیٹی کی تصویر اپلوڈ کر کے لکھا رمضان میں ہر کوئی آخری اشرہ گزارنے مکہ مدینہ پہنچ رہا ہے جیسے ماز اللہ گیارہ مہینوں اور بیس دنوں کے کرتود چند لاکھ کے ایونز ماف کروانے گے اللہ کو بھی ان چوروں نے سرکاری افسر سمجھ رکھا ہے حالانکہ وہ تمام جہانوں کا رب ہے اور وہ ان کے عمرہ اور حج سے دھوکہ نہیں کھائے گا اندازہ لگا یہ کہ اب یہ کتنے زیادہ زلیل و خوار ہو رہے ہیں ان کا کتنا زیادہ مزاک اڑایا جا رہا ہے اور دوسری جانب جو ایک سکھ مذہبی پیشوانے عمران خان کے لیے دعا کی تھی جو پیشنگوئی کی تھی وہ آج پوری دنیا کے آگے سچ ثابت ہو چکی ہے اور ہر جانب عمران خان کو عزت دی جا رہی ہے کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ جس طرح سے عمران خان کو پوری دنیا کے اندر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموز کے اوپر بات کرنے کے حوالے سے شہرت ملی جس طرح اس کو عزت ملی جس طرح اس کو احترام ملا تھا تو یقین جانئے کہ اسی سکھ مذہبی پیشوانے کی ساری باتیں سچ ہوتی نظر آتی ہیں کہ اس نے اس کو کہا تھا کہ تجھے دنیا کے اندر مزید کامیابیاں ملیں گی اگر تو ثابت قدم رہے گا عمران خان آج دنکے کی چوٹ کے اوپر ان تمام مافیاس کو للکارتا نظر آتا ہے کہ جنہوں نے پاکستان کو لوٹا خسوٹا پاکستان کو اس مہج پر پہنچایا کہ پاکستان ڈی فولٹ ہونے کے قریب آ گیا جبکہ دوسری جانب انہوں نے ہماری عدریہ کو بھی نہیں چھوڑا اور اسے بھی آج پاکستان کا ایک متنازعہ ادارہ بنانے میں کامیاب ہو گئے ہیں آج پاکستان کے بڑے بڑے ججز آدھے ایک طرف کھڑے ہیں آدھے دوسری طرف کھڑے ہیں اور پاکستان کی ستر چوہتر سالہ تاریخ کے اندر ایسا کبھی نہیں ہوا تھا مگر ان سب مشکلات کے باوجود بھی عمران خان مسلسل کامیاب ہے پاکستانی قوم عمران خان کے ساتھ مسلسل کھڑی ہے پاکستان کے بڑے بڑے وقلہ عمران خان کے ساتھ مسلسل کھڑے ہیں پاکستان کی خواتین پاکستان کے بزر پاکستان کے نوجوان پاکستان کے بچے پاکستان کے طلبہ پاکستان کے پروفیسر پاکستان کے ڈاکٹرز پاکستان کے وقلہ پاکستان کے ٹیچرز ہر کوئی عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے عمران خان کو عزت مل رہی ہے عمران خان شہرت کی بلندیوں پر پہنچ رہا ہے اور یہ اس لیے نہیں کیونکہ عمران خان کرکٹر تھا بلکہ اس لیے کیونکہ عمران خان نے کرکٹ کے بعد پاکستان کو دنیا کا ترقی آفتہ ملک بنانے کے لیے کام شروع کیا تو اس کے بعد عمران خان فوری طور پر ہی مشہور ہونا شروع ہو گیا اور دوسری جانب آپ حالات دیکھیں کہ اس وقت آپ کی سکرین کے اوپر جو ایک ٹویٹ چل رہا ہے اس کے اندر کس طرح سے مریم بی بی کا شاہی پروٹوکول دکھایا گیا ہے اور نواز شریف کا بھی استقبال دکھایا گیا ہے کہ ان لوگوں کو وہاں پر ان کو ویلکم کرنے والا کوئی اور نہیں تو صرف ان کے اپنے لوگ تھے اس ٹویٹ کے اندر لکھا گیا ہے کہ بتایا گیا ہے نواز شریف اور مریم شاہی خاندان کی دعور پر سوڈیا گئے ہیں مریم کا شاہی پروٹوکول تو دیکھ لیا کسی نے نواز شریف کا استقبال بھی دیکھا کیا یعنی کہ ان دونوں کو وہاں پر شاہی پروٹوکول نہ ملنے کے برابر دیا گیا اور وہاں پر نون لی کے کچھ پٹواری تھے جنہوں نے ان کا پروٹوکول کیا جنہوں نے ان کو ویلکم کیا یہ آپ کی ویڈیو سکرین کے اوپر چل رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کو یعنی کہ سعودی عرب جیسے مقدس شہر میں جا کر ملک میں جا کر مکہ مدینہ میں جا کر بھی عزت نہیں مل دی ہے جس کی سب سے بڑی بڑا یہ ہے کہ انہوں نے پاکستان کو لوٹا کھسوٹا بہت تھا اور عمران خان پاکستان کو دنیا کے طرح کی آفتہ ممالکی سفت میں کھڑا کرنے کی خواہش رکھتا ہے اب آنے والا وقت بھی انشاءاللہ عمران خان کے لیے ٹھیک ہوتا جا رہا ہے کیونکہ ایک جانب تو عمران خان نے ان سب مافیاس کو شکست دے دی ہے دوسری جانب یہ سعودی عرب پہنچے ہیں تو سعودی عرب کے اندر محمد بن سلمان بھی اب ان کو بٹھا کر دعوتیں نہیں کھلائے گا بلکہ ان کو واضح طور پر یہ پیغام دیکھا کہ اگر تم لوگوں نے عمران خان کے ساتھ کوئی دغا کیا کوئی دھوکا کیا اس کی زندگی چھیننے کی کوشش کی تو پھر ہم سے برا کوئی نہیں ہوگا چپ چاپ جاؤ پاکستان دوبارہ الیکشن کروانے کی تیاریا کرو الیکشن کے اندر پارٹیسپیٹ کرو اگر ہار جاتے ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اگلے الیکشن کے اندر جیت جاؤ گے لیکن اس کا ہرکیز مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر تم نے حکومت سنبھال لیا ہے تو پھر تم حکومت سے اترو گے ہی نہیں یا تم عمران خان کو زلیل اخوار کرنے کی کوشش کرتے رہو گے یا عمران خان کی زندگی چھیننے کی اسی طرح کوشش کرتے رہو گے جیسا آج تک کرتے آئے ہو اور ناکام اور رسوہ ہوتے آئے ہو اب صورتحال یہ ہے کہ یہ لوگ سعودی عرب تو گئے ہوئے ہیں لیکن سعودی عرب کے اندر ان کو کوئی اچھی خبر نہیں ملنے والی ہے کیونکہ دوسری جانب جو شباز شریف ہے اس کی اب جتنی بھی قانونی وشاورتی ٹیم تھی اس نے بڑے واضح الفاظ میں شباز شریف کو یہ بتایا ہے کہ جس طرح آزاد کشمیر کا وزیر آزم وہاں کی عدلیہ کے اوپر تنقید کرنے کے نتیجے کے اندر نہ صرف نائحل ہوا ہے بلکہ اس کی کرسی بھی چھین لی گئی ہے تو اب تم بھی تیاری پکڑ لو کیونکہ شباز شریف نے مریم بی بی نے نواز شریف نے اور حمزہ نے جس طرح سے نہ صرف ہماری عدلیہ کے اوپر دن رات مسلسل کیچڑ اچھالا ہے نہ صرف انہیں تنقید کا نشانہ بنایا ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اب ان کے اوپر جو دفعات لگیں گی تو یقین جانئے کہ یہ دس دس سال کے لیے جیلوں میں جائیں گے اور یہی وجہ ہے کہ اب مریم بی بی اور اس کا باپ تو سعودی عرب بھاگے ہوں ہیں شاید آنے والے کچھ دنوں کے اندر آپ کو یہ خبر ملے کہ شباز شریف بھی لندن یا کسی اور یورپی ملک فرار ہو چکا ہے کیونکہ اس کے اوپر توہین عدالت کے کیسز کھل گئے ہیں اب انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں کہ جب یہ سارا ٹبر جینوں کے اندر ہوگا جب ان سارے ٹبر سے پاکستان کا لوٹا ہوا پیسہ واپس لیا جائے گا جب اس سارے ٹبر کے اوپر وہ تمام کیسز چلیں گے کہ جن سے یہ آج تک بچتے آئے ہیں اور انشاءاللہ اس سکھ مذہبی پیشوہ اور رہنما کی وہ بات سچ ثابت ہوگی کہ عمران خان پاکستان کے اندر کرکٹ کے علاوہ بھی اپنی عزت کے بلند ترین مقام پر پہنچے گا اسے عزت اور احترام اتنا ملے گا کہ پھر پوری دنیا پاکستان کو بڑی اچھی نظروں سے دیکھے گی اب آپ خود سوچئے کہ عمران خان جب پہلے وزیراعظم بنا تھا تو پورا پاکستان خوش ہوا تھا پوری دنیا کے اندر اس کے تذکرے کیے گئے تھے پوری دنیا کے اندر جو پاکستانی رہتے ہیں انہوں نے بڑے جوش و خروش کا اظہار کیا تھا یہاں تک کہ جو ہمارے سکھ بھائی بھارت کے اندر رہتے ہیں یا پاکستان کے اندر رہتے ہیں یا کینیڈا یا دوسری دنیا کے اندر رہتے ہیں انہوں نے بھی عمران خان کے ساتھ محبت کا بڑا زیادہ ثبوت دیا تھا اور نوچوت سنگھ صدو بھائی نے تو عمران خان کے ساتھ کھڑے ہو کر تاریخی رکم کر دی تھی یہی بیدہ ہے کہ ہمارے سکھ بھائیوں کی پاکستان کے اندر بڑی زیادہ عزت بڑا زیادہ احترام اور بڑا زیادہ پیار ہے اور ان کو لوگ بہت زیادہ پسند کرتے ہیں کیونکہ ان لوگوں نے ہمیشہ پاکستان کے ساتھ محبت کا ثبوت دیا ہے ان لوگوں نے ہمیشہ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہونے کی بات کی ہے اور جو صدو بھائیہ ہیں کیونکہ ان کے اوپر اس وقت بڑی زیادہ تنقید کی گئی تھی کہ جب انہوں نے یہ کہا تھا کہ عمران خان میرا بھائی ہے اور میں اس کا ہمیشہ ساتھ دوں گا جس کے بعد بھارت کے اندر باقاعدہ طور پر ٹویٹر کے اوپر ٹاپ ٹرینڈز بنائی گئے اور صدو پاجی کے اوپر تنقید کی گئی مگر صدو پاجی اپنے فیصلے سے واپس نہیں مڑے اور اس کے نتیجے کے اندر پھر پاکستان کے اندر وہ فیصلہ کیا گیا جس کا انتظار ہمارے سکھ بھائیوں کو پچھلے ستر چوہتر سالوں سے تھا کیونکہ پھر وہ جو رہداری تھی جس کو کھولنے کے حوالے سے ہمیشہ مشکلات ہوتی تھی وہ رہداری کھول دی گئی اور اب پورے پاکستان اور بھارت کے سکھ بڑی آسانی سے یہاں پر آتے ہیں بابا جی کے گردوارے کا دورہ کرتے ہیں یہاں پر اپنا ماتھا ٹیکتے ہیں ان کے سامنے اپنی دعائیں مانگتے ہیں اور امران خان کو دعوں میں یاد رکھتے ہیں کیونکہ امران خان نے ان کی نسلوں کی سب سے بڑی خواہش پوری کر دی ہے اور جب یہ کام کیا گیا تھا تو یقین جانئے کہ پورے بھارت کے سکھ جو تھے وہ جشن منا رہے تھے پوری دنیا کے اندر رہنے والے سکھوں نے امران خان کی عزت افضائی کی تھی اور باقاعدہ طور پر کینیڈا اور لندن کے اندر تو اس حوالے سے کنونشن منقید کیے گئے جس کے اندر امران خان کو خراج تحسین پیش کیا گیا تھا اب سکھوں کے اس بدے اور مذہبی پیشوا کی یہ جو باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ اس نے امران خان کو پاکستان کے اندر سب سے زیادہ عزت دار ہونے کے حوالے سے پیشن کوئی بتائی تھی اور کہا تھا کہ تجھے بڑی زیادہ عزت اور بڑا احترام ملے گا بس تُو نے ڈٹے رہنا ہے تُو نے کھڑے رہنا ہے تُو نے کسی سے شکست نہیں کھانی ہے تُو نے کسی سے خوفزدہ نہیں ہونا ہے تُو نے کسی سے بلیک میں لہی ہونا ہے تُو نے کسی قسم کا بھی حمد ہارنے کا ثبوت نہیں دینا ہے تو تیرے ساتھ بڑی بڑی طاقتوں کی مدد ہوگی اور آج پورا پاکستان دیکھ رہا ہے کہ ایک جانب اسٹیبلشمن کے اندر موجود کالی بھیڑے صحافت کے اندر موجود وہ بکرے کے جو ہمیشہ اپنا چارہ کھانے کی چکر میں رہتے ہیں سیاستدانوں کے اندر موجود بڑے بڑے لٹے رہے بڑی بڑی پارٹیاں امران خان کی مخالفت کے اندر کھڑی ہوئی ہیں مگر امران خان کو ہرانے کے اندر مسلسل ناکام نظر آتے ہیں اور انشاءاللہ مستقبل میں بھی ناکام نظر آئیں گے اور ہمارے اس سکھ بھائی کی اس سکھ مذہبی پیشوا کی وہ بات ضرور سچ ثابت ہوگی کہ امران خان پاکستان کے اندر سب سے زیادہ عزت کمائے گا